اسلام علیکم اکرہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سہر خالد سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایراف کے شہر بسرا میں حکومت نے پرت شدد مظاہروں کے باعث کر کیوں نافذ کر دیا دوزشتہ تین روز سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے دورہ نو افراج خلاف جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف حکومت میں فاروڈ بلوک بننے کا انکشاف ٹرمپ انتظامیہ کے کئی سینئر اہلکار ٹرمپ کو کسی بھی قیمت پر اہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں گمنام امریکی اہلکار کا نیو یارک ٹائمز اخبار میں سنسنی خیز کولم ہندوستان میں سپریم کورٹ کی جانب سے ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دینے پر جمعیت علمہ ہند کا شدید رد عمل جمعیت کے ترجمان مولانا مدنی نے کہا ہے کہ بھارت میں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دینے سے معاشرتی مسائل میں بے پناہ زافہ ہونے کا خدشہ ہے پاک چین دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عظم چین کے وزیر خارجہ وانگ سری تین روزے دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں دورے کے دوران سیول اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے بہمی دلچسپی کے امور اور کتے کی صورتحال بھی زیرے بحث آئے گی جاپان کے بعد شمالی کوریا بھی شدید سلاب کی زد میں سلابی ریلوں کی زد میں آ کر چھہتر افراد جان بھال جبکہ درجنوں لا پتہ ہو گئے اور بھارت اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پانچ میچوں کی سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ آج سے اوول کے میدان کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ پہلے ہی سیریز تین ایج سے اپنے نام کر چکا ہے پھر وقت نیوز بولیٹن سے اتنا ہی مزید خبریں اور اپ ڈیٹس کے لیے visit کیجئے ہماری website ikratv.pk